چین کے جان لیوہ کرونا وائرس کے دو مریض کراچی اور اسلامباد میں زیرے علاج مزید مشتبہ کیسز بھی سامنے آنے لگے ہیدراباد میں کرونا وائرس کے شبے میں دو افراد کو اصفتہ لیا گیا آئیسولیشن وارڈ میں منتقل نمونے لیبارٹری بھی جوا دیئے گئے ائرپورٹس پر ہلتھ کاؤنٹرز میں تھرمل سکینرز اور گن مشنز میں مزید اضافہ کر لیا گیا پاکستان میں کرونا وائرس سے دو افراد متاثر ہوئے چین سمیت 38 مالک متاثر ہیں ایران اور چین کی سرحدوں پر ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ائرپورٹس پر ایمرجنسی اور سکریننگ جاری تمام بڑے شہروں میں مراکس قائم کر دیئے سینٹ اجلاس میں کرونا وائرس پر وزارت سہت کے حوالے سے تفصیلات پیش ملک میں کرونا وائرس ہے اور معاون خصوصی سہت پارلمنٹ میں نہیں آسکتے آئیم ایف کا بندہ یہاں پر سترہ روپے کلو ٹوماٹر بیشتا رہا ہے آئیم ایف کا بندہ ایوانے بالا میں کیوں نہیں آتا سردی کے موسم میں اسلام آباد میں بجلی جا رہی ہے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے پاکستان کو اقدام اٹھانا ہوگا مشاہد اللہ خان کا سینٹ میں اظہار خیال رضا ربانی کہتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے خدشات بڑھ گئے ہیں گوداموں پر چھاپے مارے جائیں تو سیکڑوں کی دادات میں ماسک ملتے ہیں بطور قوم یہ لمحہ فکریہ ہے ٹرم کے دورہ بھارت کے بعد اندازہ ہوتا ہے ہماری خارجہ پولیسی کہاں کھڑی ہے ایوان کو عوام کو اور عرقین کو پتا ہی نہیں کہ کون سے اخدامات کرنے ہیں ٹرم کی حمد نہیں ہوئی کہ کشمیر پر بات کرتے ہیں گوانر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں سندھ بھی وفاق کا حصہ ہے یہ کہنا کہ کرونا وائرس معاملے پر تعاون نہیں کیا جا رہا تو مناسب نہیں بابائی مرس کے معاملے پر سیاسی جنگ نہ کرے تو اچھا ہے آج جی سندھ کے لیے صوبائی حکومت تین ناموں میں سے ایک فائنل کرے گی مشتاک مہر کا نام دیا گیا ہے فلائی اوور سے نیچے کا کام کرنا ہمارا نہیں تجاوزات کے خلاف اور آپریشن میں مداخلت قبول نہیں وزارت سہت اسلام آباد کے سرکاری اسبتالوں میں ماسک کی دستیابی یقینی نہ بنائی جا سکی یونگ ڈاکٹرز کی طرف سے پیمز اسبتال اسلام آباد میں سرجکل ماسک کی قلت کی نشان دہی کے باوجود کچھ نہ کیا گیا پیمز میں زیر علاج کرونا وائرس کے مریض کی وجہ سے ماسک کی اہمیت بڑھ گئی پیمز اسبتال کا پچانوے فیصد عملہ ماسک کے بغیر ذمہ داریاں انجام دینے لگا پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تستیق کے بعد منافق اور مافیا سرگرم گراچی میں سرجکل ماسک کا ڈبا پندرہ سو روپائے تک بکنے لگا اسلام آباد میں فارمسیز پر چھاپے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آلات کی فرہمی کو یقینی بنانے کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں ڈرائپ کا ملک میں فیس ماسک بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک لائسنس اور ریجسٹریشن کا اجراہ ہوگا ڈاکٹر زفر مرزا نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو اہم مراصلہ جاری کر دیا کرونا وائرس کے حفاظتی سامان کا بہران ڈرائپ اور فارمسیسٹ اسوسییشن کے درمیان الزام تراشی جاری ڈاکٹرز حصد تعلق کے عملے اور عوام میں خوف فارمسیسٹ اسوسییشن نے بہران کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس او پاکستان کو خط لکھ دیا ڈرائپ نے بیس ملین سے زائد ماسک بیرون ملک پھیجے ہیں اس وجہ سے بہران کا سامنا ہے لاہو رہائی کورٹ میں سرجگل ماسک کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف متفرق درخواست پر سامات وفاقی اور صوبائی حکومت اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو نوٹس زاری دو مارچ کو جواب طلب آئندہ سامات پر ذمہ داران کو ریکارڈ سمیت ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی سندھ ہائی کورٹ میں ماسک کے قلت اور بغیر سکریننگ مسافروں کی پاکستان آمد کے خلاف درخواست دائر مشکل گھڑی میں زخیرہ اندوز مافیا نے لوٹ مار بچا رکھی ہے تمام اسبطالوں میں مفت ماسک تقسیم کیے جائیں مسافروں کو ایران سے بغیر سکریننگ پاکستان آنے کی اجازت دینے والوں کے خلاف کار روائی کی جائے درخواست گزار کا موقف اسلام آباد ہائی کورٹ کا زفر مرزا زلفی بخاری اور سیکرٹری کابینہ کو چین میں پھسے طلبہ کے والدین سے ملاقات کرانے کا حکم والدین کی چار رکنی مکلا کے ٹیم ملاقات کرائے کی عدالت کا وزارت سہر کی طرف سے کمیٹی برانے پر اظہار برہمی کمیٹی نہ بتائیں حکومت کیوں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے متاثرین کی شکایات حکومت نہیں سن رہی نفاقی وزراء کا کام ہے وہان کے دورے پر بھیج دیں عدالت کے ریمارکس عالمی سٹاک مارکٹس بدستور کورونا وائرس کے گھیرے میں جان لیوہ وائرس نے مسلسل مندی کا رجحان پیدا کر دیا امریکہ یورپ اور ایشیا ممالک کی سٹاک مارکٹس میں مندی کا رجحان عالمی حصص بازار میں ایک ہفتے کے دوران گیارہ فصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی دنیا بھر میں کورونا کی افریغت بے کابو وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2858 تک پہنچ گئی متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 83309 ہو گئی چین میں کورونا نے مزید 44 افراد کو نگل لیا ایران اور جنوبی کوریا میں مزید نئی اموات اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد 17 ہو گئی فرانس، اراک، جنوبی کوریا، ہانگ کانگ، جاپان، تائیوان اور فلپائن میں بھی اموات ریپورٹ کی گئی ہے یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان پبلک فائننشل مینجمنٹ کے لیے تیرہ ملین یورو کا معاہدہ تائے یورپی یونین مائکرو فسکل پالیسیز بجھٹ تیاری عمل اور فرکاسٹنگ میں بہتری کے لیے معاملت دے گی ہمات ازر کہتے ہیں پبلک فائننشل سپورٹ پروگرام سے نیا پاکستان منصوبے کے تحت معاشی ترقی کو فروغ دیا جائے گا معاشی استحکام اولین ترجی ہے پاکستان و کازکستان کے درمیان حکومتی سطح پر مشترکہ اقتصادی کمیشن کے نوے اجلاس کی حتمی دستاویز پر دستخط سیکرٹری خارجہ اور کازکستان کے اول نائی وزیر خارجہ نے سائن کیے تجارت، سرمایہ کاری، صحت مواسلات، تاوانائی اور عدویات سازی کے شباجات میں مزید تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود پوریشی کا افکان مفاہمتی عمل اور بھارت کی صورتحال پر اہم بیان کہتے ہیں امید ہے ہفتے کو امریکہ اور افکان طالبان کے درمیان امن واحدے پر دستخط کیے جائیں گے پاکستان کی کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہو رہا ہے دلی میں نسل کشی کے صورتحال دنیا کو بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور زیر بحث ہے پاکستان کا تشخص اوپر اور بھارت کا نیچے جا رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعویدار بھارت میں مسلمان بے آسرا مسلم کش فسادات میں ہلاکتوں کی رادات چالیس تک پہنچ گئی دو سو سے زائد زخمی متعدد کی حالت تشریشنات مودی سرکار نے دلی میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے گنڈوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے دلی میں ایک اور محصد شہید سکول کو نظر آتش کر دیا گیا دلی کے وزیر آلہ نے فوج بلانی کا مطالبہ کر دیا دلی فسادات کی سماعت کرنے والے جج کا تبارلہ لاہور کی احتساب عدالت میں حمزہ شہباز کے خلاف رمزان شگر ملز اور مانی لانڈرنگ کیس کی سماعت ڈیوٹی جج ہونے کے باعث حمزہ شہباز پر فرد جنم آئید نہ ہو سکی جوڈیشن ریمانڈ میں چھے مارچ تک توسی کر دی گئی عدالت نے چھے مارچ کو اس میں حاضری معافی کے درخواست منظور اسلام آباد کی احتساب عدالت کی ناروال سپورٹ سیڈی کمپلیکس گینڈل میں نیب کو ایک ماہ میں ریفرنس لائر کرنے کی ہدایت ہماری حاضریاں لگوائی جا رہی ہیں مافیا آزاد گھوم رہا ہے ایسر اقبال کا موقف عدالت نے کہہ دیا کہ آپ نے جو کچھ کہنا ہے تحریری طور پر وکیل کے ذریعے لکھ کر دیں کہ اس کے سماعت چھبیس مارچ سکھ ملتوی رہانما نون لیگ ایسر اقبال کہتے ہیں میرا نیب کو چیلنج ہے جب سیاست میں آیا تھا اس وقت کے میرے احساسوں میں ایک روپیہ بھی زیادہ نہیں ہوا گھر جلا کے سیاست کی سرکار کے خرچے پر سیاست نہیں کی حکومت اور نیب کی بدنیتی کی وجہ سے کیس میں زبادستی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھائی کو نیب حراسہ کر رہا لاہور ہائی کوٹ نے پلاسٹک بیکز استعمال کرنے والے سٹورز کو سیل کرنے کا حکم دے دیا پلاسٹک بوتلوں میں پانی فروغ کرنے والی کمپنیوں کو بھی نوٹس آ رہی پلاسٹک بیکز استعمال ترک کرنے کا بیان حلفید دیا جائے تو سات دن کا وقت ہے جسٹس شاہد کریم کری مارکس کیس کی سماد شہمار سکھ منتبی لاہور ہائی کوٹ میں جوڈیشل وارٹر کمیشن کی ریپورٹ پر عمل درامت کیس کی سماد آئندہ سماد پر شہمارس کو وارٹر ٹریٹمنٹ کے لیے اٹھائے گئے اخدامات کی پیسٹ آفت ریپورٹ تلم عدالت کا چیمین جوڈیشل وارٹر کمیشن کے اخدامات پر اظہار اتمنان درخواست گزار کی طرف سے ابوزر نیازی عدو کی پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کوٹ میں میڈی سکولوں کو مرضی سے فیسوں میں اضافے سے روک دیا جسٹس آمیر فاروق نے سکول فیس کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت کی جانب سے نیازی سکولوں کی فیسوں کے تائین کا اختیار پیرا کو دییا گیا ہے پیرا نیازی سکولوں کی فیسوں کے تائین کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے سے رہانمائی لے عدالت کے ریمارکس مسئلہ کشمیر بھارتی آئین کے آرٹکل پین تیس اے اور تین سو ستر کے انوان سے ایک روزہ سے منارکہ انعقاد نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی مہمان خفصی تھے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے کہا میری ٹائم سکیورٹی اور استحکام کے مسئلہ کشمیر پر براہ راست اثرات ہوتے ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر بولے حق کے خود ارادیت مسئلہ کشمیر کا واحد حل پنجاب فوڈ آتھارڈی کا سہت دشمن مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن مزرس ہیں جوس کیچپ مایونیز تیار کرنے پر کان کے موڑ پتوکی میں وردہ فوڈز سی نو ہزار ایک سو بیس کلو زائد المیاد مال تلف کیا گیا ایکسپائر فنگس لگے خام مال میں کیمیکلز ڈال کر مزرس ہیں جوس کیچپ اور مایونیز تیار کی جا رہی تھی پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان کا انیس مارس سے پاکستان میں پہلی باکسنگ لیگ کرانے کا اعلان اسلامباد میں کہا باکسنگ لیگ کے ٹکٹ فری ہوں گے اور لیگ سے ملک میں باکسنگ کو فروغ ملے گا اسمان وزیر ایک دن ضرور چیمپین بنے گا کرکٹ فین ہو اسلامباد ہیونائٹڈ اور کراچے کنگس کو سپورٹ کروں گا عالمی کرکٹرز کا پاکستان آنا بہت اچھا ہے